آج ہم نے بہت زبردست قسم کی ریسپی تیار کی ہے کالی مرچوں والا گوشت بہت سادہ ہے بہت سمپل لیکن بہت مزیدار اور یہ کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں سمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں نوٹکیشن کے لیے آل کا اپشن کو سیلیکٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ نے فیڈ بیک میں مجھے بتانا ہے آپ کو ریسپی کیسے لگ رہی ہیں ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے فیملی میمبر کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مجھے واش ٹائم مل سکے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تو چلیے ہم تیار کرتے ہیں کالی مرچوں والا گوشت جو کہ بہت ہی آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کالی مرچوں والا گوشت اپنے درمیان بیٹا ہے اس کے فرمائش پر بنا رہی ہوں کالی مرچوں والا گوشت افتاری کے بعد کھانا تو کھائی نہ جاتا کوئی نہیں کھاتا لیکن اس نے فرمائش کی کہ آج کالی مرچوں والا گوشت بنایا جائے تو کالی مرچوں والا گوشت کی ریسپی میں پہلے بھی آپ کو دے چکی ہوں لیکن یہ تھوڑی چی ڈیفرنٹ ہوگی اس سے اس لئے میں نے ویڈیو بنا لیا اور بہت مزے گا ہوگا اور بہت آسان ریسپی انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو میں نے یہ گوشت لیا ہے فریزر میں سے میں نے نکالا ہے اس کو فریز گیا دیکھیں میں نے کٹنگ کی ہے تو جو ملٹ ہو گیا تھا اس کا کلر چینج ہو گیا جو ابھی ملٹ نہیں ہوا اس کا کلر ایسا ہے تو یہ میں نے کٹنگ کی ہے اس کی مشکل سے کٹنگ کی ہے ہاتھ پہ بھی کٹ آگیا ہے میرے تو یہ میں نے تقریباً آدھا کلو گوشت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں نے کوکر میں لیا ہے ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ڈالیں گے گوشت بسم اللہ الرحیم گوشت ڈال دیا ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے تین ازر ٹیمارٹر ہے کٹ کر لیے ہیں چھلکا اتار کر بسم اللہ الرحیم ڈال دیئے بشک چھلکا بھی نہ اتاریں آپ گل جائیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً دس بارہ ہری مرچیں جو میں نے کٹ کر لیا ہے ایک گڑی جو لیا ہے گٹھا جو لیا ہے وہ لیسن کا چھی لیا ہے دو درمیانے سائز کی پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزیں اس میں ڈالی ہیں اب ہم نے جو مسالے ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مسالوں میں جی جو میں ڈالوں گی اس میں وہ ہے نمک تو میں حسبے ضرورت جو ہے نمک ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ جو ہے وہ میں نمک اس میں ڈال رہی ہوں آدھی چائے کی چمچ ہم ڈالیں گے ہلدی آدھی چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے پیسا ہوا اگر مسالہ تقریباً تین چار کھانے کے چمچ اس میں ڈال دیں گے ہم گھی ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کوکر کو بند کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے کیونکہ ہمیں اس کو نارمل سے تھوڑا سا زیادہ گھلانا ہے تو کوکر کو بند کرتے ہیں اور ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اب دیکھیں اس کی کنڈیشن اس طرح کی شکل ہو گئی ہے اس کی تو اب ہم اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے ہم اس پانی کو خوشک کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے تاکہ یہ مسالہ جو اس کے اندر ہے یہ بلکل گھول جائے تو ابھی جو ہے اس کا تھوڑا سا پانی خوشک ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے پانی جو ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ڈالیں گے ہم ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا اور آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاودر بعد میں بھی ہم ڈالیں گے تھوڑی سی تاکہ خوشبو جو ہے اس کی تازہ رہے لیکن فیلحال ابھی ہم نے اس کی بھنائی میں خوشبو کے لئے ہم نے آدھی چائے کا چمچ جو ہے وہ مرچ ڈالی ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ بھونتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ پانی بھی خوشک ہوتا رہے گا لیکن ہم یہاں پر ڈالیں گے تقریباً پچاس گرام مکھن مکھن ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو بھونیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی تیسٹی قسم کی ہماری یہ کالی مرچ ڈالیں گے وہ تیار ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو اس کو کھانے کے بعد اچھا جی اچھی طرح ہم نے بھونائی کر لی ہے گھی جو ہے وہ دیکھیں چھوٹ گیا ہے اس کا سائیڈوں سے اچھا سو گھون لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ہم نے دو کھانے کے چمچ وہ دہی لی ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں ملائی ڈالی ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے وہ مکس کر لیں گے ملائی نہ ہو تو آپ کریم ڈال سکتے ہیں میں نے گھر کی ملائی لی ہے ایک بڑا جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ ملائی ہے اور دو کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ دہی ہی ہے اب ہم اس کو اب ہم یہ اٹھا کر اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم لگا دیں گے اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی کریمی کریمی سا ہو جائے گا بہت ہی ملائی دم لگانے سے پہلے ہم آدھی چاہ کی چمچ مزید کالی مرچنے ڈالیں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیز پسند ہے تو اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ ہر جگہاں کالی مرچوں کا ٹیسٹ ایکول ہو جائے اور اب ہم اس کو پلکھل سلو فلیم پڑ دیں گے تقریباً تین منٹ کے لیے الحمدللیلہ جی ہماری کالی مرچ کی کڑاہی جو ہے یا کالی مرچ والا گوش ہمارا تیار ہو گیا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی سیمپل سی سادہ سی بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ پیک پر بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ